بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر سکسین آلٹینٹی کرنٹ لیکچر نمبر تھوئی میں بیسک کانسیپٹس ہی ہم ڈسکس کریں گے فردل ایکسپلین کریں گے کہ ہم اور کون کون سی ڈیفینیشن کو اس میں کور کریں تو ہمارے پاس نیکس ڈیفینیشن ہے روٹ مین سکیر روٹ مین سکیر کو آر ایم ایس پیلیو بھی کہتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ what is روٹ مین سکیر why do you use root مین سکیر ویلیو اگر ہم root مین سکیر ویلیو دیکھیں تو ہم کیوں لیتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ سائیکل ہے یہاں پہ ہمارے پاس پوزیٹی پی کیا بھی لان یہاں پہ مائنس بھی لان اگر ہم اس کو اوبرال سم کریں تو ہمارے پاس جو پوٹینچل آتا وہ زیرو آ جائے گا یا پھر اسی کے کوریسپونڈنگ کرنٹ کی پیک ویلیوز کو ایڈ کریں تو ہم اوبرال سائیکل کی ایڈ کرنٹ کی ایڈ کرنٹ کی پیٹی 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 پ دیکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس پوٹینشل جو ہمارے پاس ہوتا ہے سائیکل میں تو ہم کس سے کلکولیٹ کریں سائنٹس نے پھر ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد یہ دیکھا کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایک سائیکل ہے کوئی بھی سائیکل ہے اس کی پیک ویلیوز یا کوئی بھی ویلیو ہے ہم اس کا سکیر کر رہے ہیں اب جب ہم سکیر کرتے ہیں تو نیگٹیف ویلیوز بھی کیا ہو جاتی ہیں ہمارے پاس پوزیٹیف ہو جاتی ہیں اور وہ پوزیٹیف ویلیوز دیکھ کے ہمارے پاس پوٹینشل آ جاتا ہے جو ایفویج ہم نکال لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس سکیر لیتے ہیں وہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ سموتھ ہو جاتی ہیں کنٹینیوز ہو جاتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں روٹ مینز سکیر ویلیو تو روٹ مینز سکیر ویلیو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سکیر روٹ آف ایفویج آف سکیرد انسٹینٹینیس ویلیو اب یہ اس کی دیفنیشن آگئی یہ پروف آتا ہے شارٹ کوسٹن میں تو ہمارے پاس ویریشن آف اس کے شون ان فگر یہ ہمارے پاس فگر دیلی ہے یہ ہمارے پاس سائیکل ہے جس میں ریورس دریکشن بھی ہوتی ہے یہ پوزیٹیو بی نوٹ یہ ہمارے پاس آرہی ہے مائنس بی نوٹ اس موائنٹ پہ لیکن ہم اس سائیکل کا پورے کا سکیل کر رہتے ہیں جب سکیل کریں گے نیکیٹیو پھر کیا ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ ایک بلیک پارٹ میں ہمارے پاس کیا آرہی ہوگی سائیکل عانے شوق کر دائیں گے جب یہ سائیکل عانے شوق کیا بی نوٹ اس کے بعد ہم اس کا ایبرج لیں گے اس بلیک پارٹ کا جو ہمارے پاس کل پہ آرہی ہے جس کا ہمارے سکیلٹی ہے جب یہ نوٹ سکیل کی وہیو آجائیں گے اب ہم اس کا ایبرج لیں تو زیرو اورلہutt maximum v0 square کی value کا اگر ہم average لیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ mean of v2 is equal to 0 plus v0 square over 2 کیونکہ ہمارے پاس minimum value 0 ہے maximum v0 square ان کو انہیں add کیا اور 2 سے divide کر دے تو v0 square over 2 آگے تو یہ root mean square value is rms is equal to v0 square over 2 under root square under root سے cancel ہوگا under root 2 آگے تو ہمارے پاس vrms کی value 0.707 v0 آگے گے اسی طرح corresponding ہمارے پاس current کی mean value یہی id 0 plus i0 square over 2 یہ ہمارے پاس آگے گا i0 square over 2 پھر اس کا under root لیں گے تو ہمارے پاس کیا آگے گا i0 over under 2 اب 1 over 2 کیا ہوتا ہے 0.07 ہوتا ہے اور یہ i0 آگے گا تو vrms vrms کا کیا مطلب ہے root mean square value اب root mean square value لی تو ہمارے پاس ہاں point پہ value آ رہی ہوگی صرف ہم نے in factor سے multiply کرنا ہے تو ہمارے پاس result آ جائے گا اس کا مطلب ہے actual میں نہ potential 0 ہوتا ہے اور نہ ہی current 0 ہوتا ہے ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے potential 0 آ جاتا ہے لیکن actual میں وہ 0 نہیں ہوتا اور جب actual ہم calculate کرتے ہیں تو وہ result یہا ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں when we speak of ac meter reading we mean rms value ہمیشہ جب بھی ac کی reading لینے alternative current کی یا alternative voltage کی تو ہمیشہ rms کی بات کرتے ہیں یہ understood ہوگا اس کا یہ حلقیس مطلب نہیں ہے یہ simple value اگر simple بھی آپ نے اور add کیا تو answer 0 آ رہے گا تو ہمارے پاس average value of sinus symmetrical signal is 0 of a cycle but rms value is not اگر simple value دیکھیں تو وہ 0 ہوگی لیکن rms value کبھی 0 نہیں ہوگی اس کے بعد phase of ac دیکھتے ہیں phase of ac میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس direction کیا ہوگی phase کا مطلب direction بتاتا ہے کہاں پہ اس وقت کوئی بھی point اگر calculate کرنا ہو تو وہ کیسے calculate کریں تو اس کے لئے ہمیں equation دی ہوتی ہے ہمارے پار v is equal to v not sine theta یا پھر i is equal to i not sine theta اب یہاں پہ theta میں ہمیں پتہ value put کرتے ہیں theta is equal to omega t تو جب ہم values equation میں put کرتے ہیں تو ہمارے پار point پہ کوئی نہ کوئی value آرہی ہوتی تو phase of ac direction بتا رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس angle theta specify the instantaneous value specify بتا دینا value of ac voltage current is known as its phase اس کو ہم کیا کہتے ہیں basically phase کہتے ہیں the phase of points a b c and d is 0 پھر pi by 2 یہ ہم نے previous lectures میں جب اس کا video lecture number 1 discuss کیا تھا پہ ہم نے اس پہ discuss کیا تھا pi 3 pi by 2 and 2 pi respectively تو ہمارے پاس does each point on ac waveform correspond to a certain phase یہ ہمیں خاص phase خاص direction بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس کس طرح سے potential voltage یا current کی values ہم مئیر کرتے ہیں اس circuits میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی direction بتانی ہو کسی بھی point پہ یا 0 پہ ہو گا یا 90 پہ ہو گا یا 180 پہ ہو گا یا 270 پہ ہو گا 360 پہ ہو گا اس کو ہم کہتے ہیں phase of ac phase کا مطلب direction بتاتا ہے تو یہاں تک آج ہم اپنی ویڈیو کو complete کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریں share کریں اور اگر bell icon پہ پیس نہیں کیا تو پیس لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکیں